فیصلہ باد واقعے کے پیش نظر اپنا حکومت پنجاب کے ویجن اور اڈیشنل ایجی ٹریفک جناب منجرہ فرنان بیگ صاحب کے ویجن کی تکمیل میں شہریوں کی زلالیہ میں اس قسم کے حادثات سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس نے یہ انیشیٹیو لیا ہے شہری خود سے بھی یہ ضرور لگائیں دیکھیں زندگی ایک انمولت یہ ہے زندگی قیمتی ہے اس کی حفاظت ہمارے اوپر پر ٹریفک پولیس لیا کی جانب سے دھاتی روڑ سے بچنے کے لیے سیفٹی وائر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں کیونکہ فیصلہ باد میں ایک افسوسناک سانیہ سامنے آیا جس کے بعد جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب کی خصوصی عدیت پر ٹریفک پولیس لیا انہیں ایکشن ہے یہاں پہ تمام موٹسیکل سباروں کے موٹسیکلوں پر جو ہے وہ سیفٹی وائر لگائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر اور اگاہی واق کا بھی انعقاد کیا گیا تھا ہمارے ساتھ ٹریفک پولیس افیسر عرفان فیصلہ موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے سر ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ٹریفک پولیس لیا کی جانب ہے کیونکہ عوام کے جان و مال کی تحفظ پہلے ہے اور جیسے سیفٹی وائر لگائے جا رہے ہیں جو افسوس سانیہ ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے اور خاص کر جو آج باہر لگائی جا رہی ہیں اس پر کیا فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکی ویری مچ اس میں جس طرح آپ نے خود فرمایا فیصلہ باد واقعے کے پیش نظر اپنا حکومت پنجاب کے ویجن اور اڈیشنل آجی ٹریفک جناب منجرہ فرنان بیگ صاحب کے ویجن کی تکمیل میں شہریوں کی زلالیہ میں اس قسم کے حادثات سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم نہ صرف شہریوں کو اس حوالے سے سنسٹائز کر رہے ہیں ان کو اگاہ کر رہے ہیں بلکہ ا اپنے طور پر بھی موٹر سینکلوں پر جو ہے وہ سیفٹی ویل لگا رہے ہیں تاکہ وہ اس قسم کے ہاتھ ساتھ سے بچ سکیں دوسرا آپ کے فورم سے یہ میں تمام شہریوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کیونکہ ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم ہر موٹر سینکل پر یہ لگائیں ہم اپنے طور پر کل سے تقریباً کوئی جرجنوں کی تعداد میں یہ موٹر سینکلوں پر لگا چکے ہیں لیکن شہری اپنے طور پر ایک اگزمپل سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ان سب نے ان پر عمل کرنا ہوگا بلکل شہری خود سے بھی یہ ضرور لگائیں دیکھیں زندگی ایک انمولت یہ ہے زندگی قیمتی ہے اس کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا موٹر سینکل سوار جو ہے وہ ہیلمٹ کا لازم استعمال کریں بہت سے موٹر سینکل سوار بلکہ موسلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ میرل جو ہے سائیڈ میرل اتار کر رکھ دیتے ہوتے ہیں نہیں لگے ہوتے خاصوصاً میں آپ کو سلیوٹ پیش کروں گا سر کہ آپ نے پہلے بھی بڑا ایک اچھا آگاہی باق اور تمام جو ہے اتحادی تعبیر بتائی جا رہے ہیں لیکن آپ بڑا ایک سیریس لے رہے ہیں اس کو موٹر سائیکل سبارو کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں آہ سکول میں جا رہے ہیں کالج میں جا رہے ہیں اس سے کیا کیا فائد جو ہے وہ مل رہی ہے دیکھیں جی میری جو ٹراسکنگ ہے وہ ایجوکیشن یونٹ میں ہے اور ہمارے جو ایجوکیشن یونٹ کے قیام کا مقصد تھا مقصد ہے پہل کے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے شہریوں ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے ان کی تربیات کر سکے تو میں اس ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں عبادت سمجھتا ہوں کیونکہ آپ جا کے کسی کو جو ہے نا ان کی اس کے زندگی کی حفاظت کے لیے جا کے ترغیب دین یا لیکچر دینا ہوتا ہے جس میں جس طرح آپ نے فرمایا بلا شبہ ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ کسی کالج کسی سکول میں یا میں کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ہے لوگوں پہلے لوگ بڑا ڈرتے تھے ٹرافک پولیس والا گروہ روکتا تھا نا تو بھاگ کے سائٹ پہ ہو نا فاگ محبت ہو گیا ہے یہ کیسے یہ انیشیٹیف کیسے لے لیا گیا ہے پولیس ری فارم بڑی بہتر ہو گئی ہے دیکھیں جی یہ جو ڈرنے والی بات آپ کہنا نا یہ بھی پھیلائی گئی ہے بلکہ اب میں سمجھوں گا زیر سی بات ہے جب ایک چیز خراب ہو چکی ہو پہلے جس طرح ہمارا لیسانس کا جو تھا کہ وہ شہروں کا کنسیپٹ نہیں تھا بلکہ مجھ سے کئی دوست یا کئی شہریں پڑتے ہیں جی موٹسینکل چلانے کے لیے لیسانس کی ض ضرورت ہوتی ہے تو اب جو ہستا ہستا خود بھی جو ہے لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ جی میں نے گاڑی چلانی ہے موٹسینکل چلانا ہے تو اس کے لیے لیسانس جو ہے وہ لازمی ہے تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے جب ہم رکتے ہیں رکتے بھی ہیں ہمارا دونوں کام چال رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم اگر قانونی کاروی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ کہیں ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک مانین کے والے سے کیونکہ یہ ٹریفک مانین بنیادی ط اور پر جتنے بھی ہیں یہ شہریوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے آخر مصر شہریوں کو میسر کیا دینا چاہیں گے خصوصاً جو ہماری ینگس نوجوان ہیں اور فالو بھی بہت جلد کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حادثات کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان حادثات کی جو بنیادی طور پر وجہ ہے وہ ایک تو روٹ سیفٹی کے والے سے ایڈوکیشن یہ ہے لیسانس بغیر لیسانس کے گاڑی چلانا اور تیسرا اس میں بنیادی وجہ جو آپ نے کیا وہ جنگس ایک تو میں کہوں گا کہ جب اٹھارہ سال سے عمر جس کی کم ہے وہ گاڑی مور سیکل کسی صورت نہ چلے اور دوسرا جو یہ حادثات مقدر میں نہیں لکھے ہوتے بہت سے اس میں ہومن ایرر بھی شامل ہوتا ہے تیز رفتاری نہ کریں وہ شوق ہیں جنگ کا کوئی حاصل نہیں ہے فضول سے شوق ہیں اور فضول سے شوق ہیں بعض اوقات اپنی دوسروں کی زندگی جو ہے اس کی خطر میں چلی جاتی ہے یا نقصان ہوتا ہے تو بس ان کے لئے جہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کی فاصلت کریں ٹریفک قوانین کو فالو کریں اور کسی قسم کے بے احتیاطی جگہ فلت نہ کریں آج ہی دیکھیں ہمارے ساتھ ٹریفک پولیس افیسر ارفان فیسر موجود ہیں جو اکثر سکول کالج میں ایڈیوکیشن یونٹ کے پرو ہر جگہ پہ جو ہے وہ آگاہی سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں ٹریفک قوانین پر عمل کیسے کرنا ہے یہ سب جو ہے وہ یہ خود سوشل میڈیا کی ذریعے پہ اور ویسے بھی روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی یہ تمام احتیاطی تدابیر شہریوں کو بتاتے ہیں اور ان کا آج بھی یہی میسج ہے جو ٹریفک پولیس افیسر کے نظرے نگرانی ان کا یہ میسج ہے کہ جتنے بھی شہری ہیں وہ ٹریفک قوانین پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں سیفٹی وائر جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ ایک ایک ایزمپل جو ہے وہ ٹریفک پولیس لیہ کی جانب سے سیٹ کر دی گئی ہے اب ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنی موٹسیکل پر سیفٹی وائر لگوائے اور ہیلمنٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تاکہ حادثات سے زیادہ سے زیادہ بچا جا سکے